بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاضرین و ناظرین حجاد کرام خانہ کعبہ کے تواف سے ملتظیم سب سے لپٹ کر دعائیں مانگنے سے فارغ ہو کر سفار مروہ کی سعی سے فارغ ہو کر زمزم پینے سے فارغ ہو کر خانہ کعبہ کے دیدار سے مشرف ہونے کے بعد رمی جمار اور اقوف عرفہ اور اقوف مستریفہ کے بعد رحمتیں برکتیں مغفرتیں بے کر اپنے اپنے پتن کی طرف لوٹ رہے ہیں اس سال حج کے دوران دو بڑے کرپناک دردناک اور افسوسناک واقعات پیش آئے کرین کے گرنے کا واقعہ اور مینہ میں بھگدر کا واقعہ پیش آیا سینکڑوں ہزاروں حجاج کرام شہید ہو گئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سب حجاج کرام کی مغفرت فرمائے ان کے درجات کو اللہ تبارک و تعالی بلند فرمائے اور ان حجاج میں جو زخمی ہیں اور ابھی تک دواخانوں میں پڑے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ان کو صحت اور عافیتہ فرمائے یہ جو دو واقعات پیش آئے اس پر تفسیرہ کرنا نہیں ہے اس میں کس کی غلطی تھی اور کس کی نہیں تھی یہ کہنا ہمارا کوئی منشاہ نہیں ہے بس سبھی کچھ اللہ کی طرف سے ہے ہم سب کے دل میں ان واقعات کی روشنی میں ہمارے دل میں کیا جذبہ پیدا ہونا چاہیے انسانیت کی نیاد پر کس قسم کا جذبہ اور کس قسم کا درد ہمارے دل میں پیدا ہونا چاہیے وہ یہ کہ ہم اپنے ان شہید حجادِ کرام یا عاظمینِ حج کے حق میں اچھا گمان دکھیں ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں بڑے خوش نصیب ہیں حجادِ کرام یقیناً ان کے رشتداروں کو دکھ ہے درد ہے وہ غم سے نیڑھال ہیں لیکن یہ کہ ایک اچھے مقام پر قابط اللہ کے ماحول میں اس نورانی ماحول میں اور اللہ کے مہمان بننے کی حالت میں الحجاج وفد اللہ حجاج اللہ کے مہمان ہوتے ہیں اللہ کی مہمانی میں وہ اللہ کی درباد سے اللہ کے ہاں گئے ہیں یقیناً انہوں نے دکھ رہا ہوگا لیکن بڑے خوش نصیب ہیں یہ حجاد یا عظیمین حج تو حج سے پہلے یا حج کے بعد اللہ تبارک کو اتا رکھ یہاں چلے گئے شہید ہو گئے یہ سب شہید کی درجے میں دیوار کے گرنے کی وجہ سے خوے میں گرنے کی وجہ سے جو لوگ جہے موت کا شکار ہو جاتے ہیں وہ لوگ شہید کہلاتے ہیں اور یہ تو اللہ کی برکاہ میں تھے واقعہ پیش آیا چاہے بھگدر کا ہو چاہے وہ کرن کی گرنے کا ہو اس واقعے کی ورے سے ہمارے سمسک کے دل میں درد ہونا چاہیے ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری ریاست کے کتنے لوگ تھے ہمارے ملک کے کتنے لوگ تھے اردو بولنے والے کتنے نہیں انسانیت کے بنیاد پر دنیا جہاں کے جتنے بھی مسلمان وہاں حج کرنے کے لئے آئے اور ان میں سے جو شہید ہو گئے ان سب کے بارے میں ہم سب کے دل میں ایک درد ہونی چاہیے تیس ہونی چاہیے کہ ہمارا ایک مسلمان بھائی اس درد کا شکار ہوا ان کے حق میں ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان شہیدوں کی محفرت فرمائے ان کے درجات مبرت فرمائے بعض حجاج وہ ہیں جنہوں نے ابھی حج نہیں کیا تھا لیکن وہ حجاج کے فہرس میں شاہید ہیں اس لئے کہ وہ حج کے ارادے سے گئے تھے وہ بھی جو حج کے بعد شہید ہوئے وہ بھی جو حج سے پہلے شہید ہوئے سب حج کے حاجی کے درجے میں ہیں الحمدللہ ان سب کے بارے میں ہم سب کے دل میں ایک درد ہونی چاہیے یہی انسانیت کا رشتہ ہے یہی اخوت اسلامی کا رشتہ ہے جس رشتے کو نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ نے قائم کیا اور جس رشتے کی تجید اور جس رشتے کو قرآن مرید نے یاد دلایا سارے محمد بھائی بھائی ہیں ہم سب کو ان کے بارے میں بھی دعا کرنا چاہیے دو رکعات نماز پڑھ کر ہمیں ان حجاد کرام کے حق میں بھی دعا کرنا چاہیے جو اچیاد ہاسپٹل میں یا نور ہاسپٹل میں اور جتنے بھی دوا خانوں میں مکہ مکرمہ میں موجود ہیں اور زخموں سے چور ہیں گھر میں اور درد میں مقتلاہ ہیں یہ ہمارے جسم کا ایک حصہ ہیں سارے مومن آپس میں ایک دوسرے کے حق میں ایک جسم کی طرح ہیں جیسے جسم کی ایک املی کرتی ہے تو پورے جسم کو درد محصول ہوتا ہے اسی طرح مسلمان جہاں کہیں کبھی کیوں نہ ہو جس ملکہ بھی کیوں نہ ہو وہ جب درد میں مقتلاہ ہو تو ہم سب کے دل میں اس کے حق میں درد پیدا ہونا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں ہمیں ان کے حق میں دعا کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب حجد کرام کی جن جو شہید ہو گئے مغفرت فرمائے ان کی درجات کو بلند فرمائے ان کے پسمان دگان کو سبیر جمیل نصیب فرمائے اور جو دواخانوں میں ہیں درد میں مقتلاہ ہیں گر میں مقتلاہ ہیں زخموں سے چور ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آفیت اتا فرمائے زیحت اتا فرمائے پھر ان کو ان کے گھروں تک لوٹا دی تاکہ ان کے رشدار ان کو جو مردی و بیچین ہیں ان کی بیچین ہیں ان کا درد اور کرم دور ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک توفیق دا فرمائے و آخر دعوان آدم حمدن اللہ و بنارمی موسیقا موسیقا موسیقا